مسلمانوں کی ایک قومی جماعت اگرچہ وہ شروع میں قومی اس کو کہنا غلط تھا وہ نوابوں جاگیرداروں نوابزادوں ان کی جماعت تھی مسلم ریق جو انیس سو چھے میں قائم ہوئی ہے مسلمان عوام کا اس سے ساتھ کوئی نارابطہ تھا نہ ان کا کوئی نارابطہ عوام کے ساتھ اس کی جو انیس سو چھے سے لے کر انیس سو چوبیس تک کی جد و جہد ہیں وہ ساری دفاعی جد و جو ہوتی ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے ہمیں اس کی ایشورنس دی جانی چاہیے ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے اور یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں مرکز میں کچھ زیادہ حیثیت دی جائے تاکہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہو کوئی توازن پیدا ہو سکے بس اسی پر ساری گفتگو گفتو شریف تھی اور اس کے زمن میں محمد علی جناہ جو ہیں وہ تو پروفٹ آف لف قرار لیے گئے تھے اتحاد کا پیغام بر وہ انیس سو چھے میں تھے انڈیا میں موجود مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے کانگریس کے رکن تھے اس کے بعد انیس سو تیرہ میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر پھر بھی کانگریس کے رکن بھی رہے مسلم لیگ کے رکن بھی رہے اور انہوں نے حتی امکان کوشش کی کہ کوئی فارمولہ ایسا بن جائے جس پہ کہ اتحاد ہو جائے اور ربانت مل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا صلوپ نہیں کیا جائے گا کہ وہ بلکل یوں سمجھئے کہ نیچے لگ کر رہ جائیں اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہے لیکن وہ ناکام ہوئے صدت کے ساتھ ناکام ہوئے اور پھر اس درجے مایوس ہوئے کہ ہندوستان چھوڑ کر جا کر انگلستان میں بس گئے اور وہاں انہوں نے اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی ایس ایم اکرام صاحب جو ایک بڑے مصنف ہیں آبِ کاؤسر موجِ کاؤسر روضِ کاؤسر کے جو مصنف ہیں وہ اہم ترین کتابیں ہیں تین مسلم انڈیا کی پولٹیکل ایس ویل ایس کلچرل ہسٹری ثقافتی جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہر دور میں کیا اس کا رنگ رہا ہے اس کو بہت ہی سمجھئے ایک بڑے ماہرانہ انداز میں انہوں نے بہت امدگی کے ساتھ مرتب کیا ہے وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے طالبین سے نوجوان تھے وہ ملے محمد علی جناہ سے اس وقت تک ابھی وہ قائد آدم کا تو خطاب انہیں نہیں ملاتی ان سے کہا آپ ہندوستان چھوڑ کے کیوں آگئے ہندوستان کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے تو انہوں نے سخت الفاظ کہتے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے یہ اس وقت کی ہندو قیادت پر ان کا تفسرہ تھا اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح جو بات کرتا ہے شام تک جبتی کمشتر یا کمشتر یا گورنر تک پہنچا دیتا ہے تو ایسی قوم کی قیادت میں کیسے کروں لیکن اصل میں ایک ترننگ فیکٹر آیا ہے ترننگ پوائنٹ ان دی ہسٹری آف مسلم لیگ مومنٹ اور اس میں جو احباد میں مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا اس میں خطبہ صدارت دیا تھا علامہ اقبال میں علامہ اقبال اس سے پہلے ہندوستان میں ایک سور پھوک چکے تھے کہ اب اسلام کی نشت ثانیہ کا دور آنے والا ہے اسلام جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر برسرِ وروج آئے گا ایک امید افسہ صورتِ حال علامہ اقبال نے اپنی ملی شائری سے پیدا کر دی کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازت میں شاہی کا چگر پیدا اور ویسٹ اور ویسٹرن سیویلزیشن کو انہیں چیلنج کیا تھا دیارِ مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخِ دازت پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار ہوگا کہ یہاں فرس ورل وار کے بعد جو عالم اسلام کی کیفیت ہوئی تھی اس پر کس قدر یاس انگیز نا امیدی سے بھرا ہوا برسیہ مولانا حالی نے لکھا تھا قوم کی زبان اس وقت بہتا ہے قومی شائر قومی شائر جو ہے قوم کی زبان ہوتا ہے بستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبر نہ دیکھے مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُتر نہ دیکھے اور آخیر میں جو مناجات بحضور صلی اللہ علیہ وسلم اے خاصہ اے خاصانِ رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الگوربا ہے اسی قسم کے مرسیہ علامہ شبلی نے کہے مولانا حمید الدین فراہی نے کہے لیکن اقمال پہلا شائر ہے جس نے کچھ مرسیہ بھی کہے جب انگلینڈ جاتے ہوئے وہ گزر رہے تھے سسلی جزیرہ سسلی کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا تو دل میں ہوق اٹھی ہے کبھی یہ مسلمان جہازدانوں کا مرکز ہوتا تھا بیس ہوتا تھا رولِ عبدل کھول کر اے دیدہِ خونہ بابار وہ نظر آتا ہے تہذیبِ حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان سیرہ رشینوں کا کبھی بہربازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی کہا ہے مرسیہ بھی کہا اقبال کے ہاں مرسیہ ہے لیکن ساتھ ہی ایک امید افسہ پیغام کہ اب دوبارہ نکل کے سہرہ سے جس نے روما کی سنتنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ خونسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا یہ جو عوامی ایک صدا ان کی شائری سے پیدا ہو چکی تھی ملی شائری سے انہوں نے انیس سو تیس میں آکر مسلم لیگ کی مومنٹ میں اس کا انجیکشن لگا دیا اسی طرح چلتی ہوئی ایک تحریک تھی انیس سو چھے سے آئی تھی چوبیس برس ہو چکے تھے انیس سو تیس ترک اب اس میں ایک انجیکشن لگا دیا گیا احیاء اسلام اس خطبے میں علامہ نے ایک طرح مسلم قومیت کو بہت مستحقم کیا دلائی کے ساتھ عمرانی دلائی پولٹیکل سائنس کے جو مستحقم اصول ہیں ان کی بنیاد پر کہ مسلمان ایک علیہ دا پاؤں گے اور نمبر دو انہوں نے کہا اور یہ ایک پروفیسی تھی یہ ایک طرح کی مستقبل کے بارے میں ایک پیشنگوئی تھی تجویز نہیں تھی پارٹیشن اف انڈیا کی تجویز تو بہت بعد میں آئی ہے انیس سو چالیس میں یہ انیس سو تیس کی بات میں کرنا انہوں نے کہا تھا مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیسٹینی ہے تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں شمال مشرق کا انہیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا ایس پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے ادھر بھی کے نگاہ نہیں گئی تھی ہندوستان کے شمال مغرب کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں جس کے لئے لفظ بڑا سقیل استعمال کیا انہوں نے عرب امپیریلزم یہ بنو میا بنو عباس یہ عرب امپیریلزم تھے یہ عرب قوم کیا امپیریلزم تھا ان کی حکومت اسلام کی اکاسی کرنے والی نہیں تھی اسلام کی اکاسی کرنے والی تو خلافت راشتہ تھی ابو بکر تھے عمر تھے عثمان تھے علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دور ملوکیت میں یا دور عرب امپیریلزم میں جو داگ دھبے آگئے ہیں اسلام کے چہرے پر انہیں صاف کر کے اور صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کو دکھائیں یہ انجیکشن ہے پوزیٹیو مقصد کا اس وقت تک اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی ہندو کا خوف ہندو اکسریت کا خوف ایکسپلائٹیشن کا اندیشہ لیکن اب اسے ایک مصبت بنیاد مل گئی انیس سو باتیس میں قائد آزم گئے انگلستان لندن گول میز کانفرنس میں جناح صاحب اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو ویسے سیاست کا میدان چھوڑ چکے تھے اس موقع پر پھر علامہ اقبال نے ملاقاتیں کی ہیں جناح صاحب سے اور وہی انجیکشن ان کو بھی لگایا اور انہیں پھر آمادہ کیا کہ آئیں واپس اندوستان اور اس انجیکشن کے حوالے سے مسلمانہ نے ہند کو منظم کرے اور جمع کرے تو یہ پھر تحریک پاکستان جو ہے کیونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس کی حب آنگی موجزہ ہو گیا کہ مسلم مائنورٹی کی پروونسز نے کس طریقے سے یک جاہا اور یک سو ہو کر اس مومنٹ کو سپورٹ کیا حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی حساب سے ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں بلکہ تحریک مسلمی کا اصل میں مائنورٹی پروونسز کی تحریک تھی جو سوبے بعد میں پاکستان میں شابل ہوئے ہیں ان میں سرحد میں تو کانگرس کی حکومت تھی تل دی لاس ڈیٹ پنجابی یونینسٹ حکومت تھی تل دی لاس ڈیٹ صرف ایک سن تھا مغربی پاکستان میں کہ جو وہاں مسلمی کی حکومت تھی ہاں بنگال میں مسلمی کی حکومت تھی اور بنگال ہی مولد ہے جہاں ولادت ہوئی ہے انیس سے چھے میں مسلمی کی اور طویل ترین عرصے تک مسلمی کی حکومت مارے اب بھی وہاں پر تحریکیں چلتی رہتی ہیں انٹی پاکستان دو برطبہ پاکستان نے ائر فورس بھی استعمال کی ہے وہاں پر یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے بہرحال اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہو گیا خلید بالقرآن ہوا امامنا علیہ جایت اللہ آمدنا کلام ربنا ہدایتنا عطا جبریل علی رسولنا